باقی ٹھیک ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے تو وہ دے وارث بھی راضی علیہ وسلم بھی نکاح کرنا چاہوں دا یا رسول اللہ دوسری اپنی چنگیں دا کوئی خیال بھی کر رہا کرو میرے سے سوکر لے ہونا چاہوں دا ان شرم تے حضرت صلی اللہ حق کا اصل تھی نا کوئی غرط کام نہیں سکر رہا آپ نے پھر جدا خطبہ دیتا ہوا دا پہلا جوزی پڑھنا چاہیے دا کہ میں حلال انہوں حرام نہیں کر سکتا حرام انہوں حلال نہیں کر سکتا جو جایز ہے دین تو میں انہوں کس نہ ہوتے روک سکتا مگر دشمن خدا دی بیٹی پاہنے کلمہ پڑھ لیا پھر رسول دی بیٹی لائک کرچنے با مشکل ہے اے مسئل کے طور پر حضور سرپرست نہیں سکتا دینوں وہ دستیا کہ حلال ہے مگر میرا بچہ میں انہوں پڑھ لیا ہے سوچ لوے یہ دومیں کٹھنیاں نباہ ہوگئے جیسے انہوں نے فاطمہ نے دکھ دیتا ہوں نے پھر میں انہوں ہی دکھ دینا حضرت علیل یہ انہوں نے اشارہ ہی کافی سے انہوں نے کہا توبہ 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 تو فاطمہ جنگی میں نہیں نا رہا کس سے کوئی بیوی نہیں فرقی انہوں نے جو مرکی بنالا اینی بات ہوئی ہے آپ نے کہا ہے حلال ہے مگر انہوں نے بات دوان بچیاں لانا مشکل بات ہاں بات کیتنا نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی انہوں نے جنگی کوئی کیتی اور فاطمہ دی ماں دی نگی نہ علی نے کیتی بات ہی کیتی ہیں انہوں نے جنگی نہ حضور نے کوئی خدیجہ نہ ملائی ہے نہ علی نے ملائی ہے مولا صاحب حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خائم دیشتی وہ جانی ہے وہی گلہ ہوں کھاناں کھاناں جاں موسیقی خریدے خراف خدا 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 نہیں دیندے دچھے آنے آبی دسوار اتھے چلے جانا تھی اچھا ہے اچھا پانچ بیدینیاں سے حضرتے حسین رہتے ہیں محکم صاحب اپنے کتاب لے چاہر دوپی کے ایک سو تو بہت دو آنے شاہدیاں تھی سو تو زیادہ شاہدیاں تھی اے چورتے کے یہ بھی نہیں بولیا زیادہ زیادہ بلا دلیل کتو القرب کو دیکھے آنے اور نوے شاہدیاں لکھی ہیں حسین رہتے ہیں مگر لبیاں نہیں کہنوں بے آخر حسین رہی بیویاں کو قبیلے دسو کو اہمیں اپے گپ ماردنیاں دینا چونڈیاں زیادہ زیادہ عمر پردنیاں بھی کونوں نے تلاش دیتیاں ناونا دیوی نوے لبیاں نوے بیویاں لکھی ہیں اے ناوے ذکر میں دا بیٹا جنہ دا محادی یہ سی یہ ثابت کرو بے حسین حکومت کابل سے یہ دیاش آدمی عورتوں نے چھوٹھے پر اپگنڈے کر کر کے پوری سرچن پہل آئے وہ چندے ہوں لے حضرت موابیہ کرو اس کو حکومت کھوئی ہے کھونے ہی چاہیے وہ کو حکومت کرنے جو کہا بلکہ وہ فیضہ علم رہی حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسین زہر نہیں کتا گیا وہ قسرت جمع نہ فارج ہو گیا اس تو مرک ہے جمع کر دے کر دے وہ فارج نہ مرے یہ نا بہی مانا دے کی دکھر کر رہا میں کس طرح سبانہ بند کر رہا جو کہ رسول اللہ دی آردتے ہم لے کر رہا بڑی اب حکیم فیض علم کیا کروں حکیم فیض علم صدیقی نے رہی نا حقیق ٹیمٹ رہی ہے صدیق نہیں نہیں حکیم اے فیض علم صدیقی دی کتاب ہے حقیقت مذہبی کی کوئی کچھ نہیں بنے آسا او میرے پائی اڈا جاہل سینہ ہے تو انہوں نے چلو اختلاف کوئی کرے جاہل حقیقت مذہبی شیعہ دی بچے جیلے اختلاف کوئی انہوں حدیث آنے سے نہ ہو رہے دہا حدیث آنے میں یزید دی محبت سے بچھنا بنا بیٹھے ہیں نہ بخاری دی ہے نہ غیرت آن دی ہے مسلم دا دیکھا کہ مسلم نے یہ راپس سینہوں سے براہ حسان کتاب اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد تیساہ پھر بادشاہ انہوں نے مسلم نے انہیں سینہوں سے بڑی میربانی کیتی ہے بھی یہ حدیث انہوں لکھ کے دے گیا تو میں کئی جڑے چکے لے ہوں دی ان واقعہ بھی پائی یہ جرم امام مسلم نے نہیں کیتا یہ ہے گی گلی یا نہیں ہے گی اس نام رادنوں جنڈا ہوا پسے تیری ماں مسلم پائی کٹ ہاں کتھے ہیں تیرنوں انہوں میں علم نہیں بھی مسلم دے اندر نہیں ہے یہ تیرمزیر اندر ابود آو شریف دنیا کہ ہے گی ہے صحیح ہے مگر مسلم بھی نہیں یعنی جاہل آدمی وہ دنیاں کساب ہاں پڑی پڑی نہ کوئی پڑے آنا دکھیا پہلا بڑے علوی پھر دیو بندی ہو گیا پھر آئی الحدیث ہو گیا پھر ناس بھی بن گیا جن نے تین سو سے زیادہ بیوی کی تھی بلکہ ہزار تک بھی وہ دا ذکر نہیں کرو کیوں کہ نا لی پارٹی دا آدمی مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ نے کمواری تین سو آرہ دا پردہ پھاڑیا وہ دا ذکر نہیں کرو وہ حدیثی کی چاپ مانچیا وہ چونکہ مغیرہ دا آرہا فترین سارہاں تہسا دیا وہ دا پردہ پھایا حسن غریب دا سوا سے جائنی وہ دیوائی دی جن دے اہم مغیرہ دا سنیا کرو ہونٹو آرہ سامنے اس در غبہ کرتے ہیں پہ تین سو تے کمواری دا پردہ پھاڑیا وہ باقی رمان دے ہزار دے کری پی بہت مغیرہ بن شعبہ مہم 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 بیلکلے گلت سامنے لوگ بیئے قتل کر کے نہ حضرت حسین یا دوسرے حکومت اید ہونوی حکومت دیو کو برا کام کرے تو بہر ہنڈی انہوں بھی فکر ہوندہ اپنے دفاظ آفر علماء ذریعے میڈیا ذریعے پرچار کروں دے ہونی کہ جیئے نا لوگاں نے دکانہ لوٹیں گا گا لہا کسے نہیں لوٹیں آپ پہ رٹوائی ہیں بہانہ بنایا کہ اگر پڑھ کری جان دی ہو در مہنگائی ہے یہ تو تختہ اٹھیا جانا بیچ بارے بندے جانا نے آپ سب کچھ کیتا بہانہ بنا لیا بے دفعہ ایک سو چاری نافذ کرو وے خوزی دینی کادلی لوگ اٹھ لے کی کہ بیلکور چھوٹ بول اے حکومتہ نہیں چالا سمدھو ہے جادو گری نہ ہوئی کدہ حکومتہ کر لے ہونا دے پروپ گنڈے سارے نوے سال حکومت چھوٹی ہے سینڈ تو سپین تک سارے ممبروں سے حکوموں دے قبضے پھیلاؤں دے رہا ہے کہ ما بید یا شان ہے حسن آ کردھا ہے یہ جو سمجھو علی اور حسن جے حسین چھوٹے جائے ہوں دے نا اس گردوں کو بارے دب جانے تھی جو ہر ممبر تے لانت ہوں دی سی جمعہ اور ہیچ کہ علی ایر اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت اور بچے سمجھنے لاکھ پیسے دے کوئی بڑا ڈاکو ہوا کوئی بدماش رہا ہے ورنہ ایک خطیب چھوٹے رہا انہوں کی پیادی کیسے مٹا تس فقی عثمانی صاحب اپنی کتاب نے کہا علی مانتے ہیں فقی عثمانی بچارہ کی مانتے ہیں آپ دیڑا بینڈا سارے رہاں یہ میں ہی ہی نہ دیڑا نہیں ہے تو چھپاؤں جندا حدیثاں کر کریں نا کیوں ہیں کہ میں لوگوں نے احتجاج کیتے تو انہوں نے سیر کر دیتے انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھا کہ حضر امیر معاویٰ پر قیامت تک انواع کی بارک جاری رہے گی بلکہ نہیں چھوٹ بول دے تک کہ عثمانی نے عجرہ رسالہ لکھا ہے نا حضرت معاویٰ حقائق بہلکہ چھوٹ بہلکہ چھوٹ بول دا راڑ کھلا بہلکہ چھوٹ بہلکہ چھوٹ بہلکہ نا حضرت معاویٰ نا حضرت معاویٰ نے اس پاروں میں زیادہ بڑا ڈکٹیٹ فرمہ میرے باپ نے دی ماں نہ زنا کیتا سی یو دے جن اچھا ہے اوہ جا ہے وہ حرام دادا ماں دی زنا دی دوائیاں سن لیا اس وے کیا ہوئی بھی یار میرے چھتر کیوں مار دے ہوں گے دو سن لی آیاں اوہ سنوں گی وہ پیونوں کنجر بنا رہا ہے میرے پیونے زنا کیتا تے صحابہ اکرام کرنا تے آتھرہ کر رہا ہے صحیح مسلم مقاری کہ حضور نے آکھا جڑا باپ بدلے ہو دیتے بیشدی خوشبو بھی حرام ہے کی ڈراما رچا ہے یہ تو حضرت اوہ بکرا جلے دے پائی تھی نا زیادہ دے ماں سکے اوہنا پھر قسم کھاتی تھی کہ میں زندگی پر ایدنا کلام نہیں کرنا انہیں میری ماں نو چھوٹھی تو مثلا باہی حرام دادے نے حکومتے لالت انہیں ابو سویاندہ کے لیمونی شکل چنگا پر آئے دا باپ عبید انہوں چھڑکے ادھر پوتپنگی اے دھون تو انہوں سنا مانگے کہ حسن بسری کیا چار جرمینے ایسے کیتے ہیں کہ ایک کی نا جو کرنے جاتے بربادی لی کافزی کٹھے چار کہ امت دا چنیا امیر المومین محاجر انصار دا اقلاف تلوار لے کے اٹھ کھڑا بغاوت دا آغاز کیتا ہے نے حضرت تری دوسرے پاسے زیادنوں حرام دا بیٹا بنا کے حالانکہ ابو سویاندہ میں زندگی آنڈا میں زندگی آنڈا کیتا سمیہ بھی آنڈی نا ایردائی ہے تعدوی نہیں سی بیٹا بند حضور نے ایران کیتا جو کفر درواز گئے جو دے بستر تے کچھ جمعی آنڈا وہ دا پتر گناہ دے او بہت دا یہ خوندہ سے اس طور پر مائے اسلام نے صاف لے گا کہ جڑا حکم کھلا دن دے آ رہے توڑیا گیا نا بغیر کسے تعویل تو زیادنوں حرامینوں اپنا پرابنوں آنڈا کہ زندگی جمعی آنڈا میرا پرابن زندگی نا پرابن ارنال فرمایا جڑا حضر بن عدی نو قتل کی تارو دے ساتھیانو او تھے جا ابنے حسن بسری بنا ویلاللہو من حضروع صحابی او تھے جو دے پختو کا پتہ لگو گا بیو صحابی رسول اللہ کوئی گناہ بے گناہ نو تو بشاعت تے سامنے کفن کبران کھوتی ہیں کہ بچنا تیری تے لان کرو انہیں کہا نوے سال محبت کی تھی تو میں کبران بے کے ڈر جا جو کرنا ہی کرلا ارنال کہا کہ میں پڑھ سرات پہ تنوے اردہ ہی ملوں گا اے ہو خونہ رود کپڑے تیری میری اوتھے ملاقات ہو اے ہو جنہا دی حرام تدگی پہ جیڑا صحابی علی ویلہ انہوں باگی کیا گا پھر نہیں انہوں کو داروں با حضرت سلیمان بن سردنوں سبائی لیڈر لکھنے کی ویڈا وڈا صحابی جلیل جنہیں حضرت حسین انہوں خاتل ہیا سارے شروع کردے کوئی شیعہ تھی حسین کو بچہ تھی وہ جانتا نہیں کہ قون ہے حضرت سلیمان بن سلیمان نوے سال دا صحابی انجلیل انبی انہیں کٹھ کیا اور خات چلکیا کہ ایک تاغوت مریا دجنہوں ساٹھ سے مسلط کر گیا اوٹھ اگر تو نہ اٹھا تو اسی ترے نانے سے سامنے پھائلانگا کیسی مرلی تیار سی تو نہیں اٹھا تو مرم دے سانوا سے یہ دی حکم ادنی ملن پھر حسین پہ باس تو گیا انہیں کہا اگر نانہ آیا اسی قیام دے دن پھار رہا ہے قتل ہوں ہے تو پاہ میں اسی مارے دے یہ جب بیٹھا رہے ہونا اسی گھر نہیں سونی تری سپورٹ کیوں نے کتی ملاب ہے سپورٹ کیوں نے کتی ملاب ہے سپورٹ کیوں نے کتی ہوتا ذکر نہیں کوئی حرامت آدھا کر رہا ہے بھی وہ پھرے سے اپنی گھلتا بات بدلہ لائن کاؤں اٹھا توابون جی تحریک کیوں نہیں سنو دے سارا نے جانا دیتی ہیں ابراہیم بن نشتر ابراہیم اسی طرح لسکر بات گیا مختار دیتر ہوں اے حضرت سلیمان بن سردہ ساتھی میدان چلکے چار ہزار بندے دی شاد پڑیے تھے آدمی سمجھا کربلا دی جا رہے گا سامنے گالی کھڑ اے بوٹیاں اورٹیاں سی تو نہ رہے مار دے جانے سی پیسی اپنی جانا قربان کرانگے اسی جڑا حسین نوازہ کی تو تو پھرے ہیں عبیداللہ بن زیاد توکھے نہ آگیا شہر سے قبضہ کر لیا انہاں غریبانوں یرگمال بنا لیا دگا دگا فوج کھڑی کے بے بس ہو بیش نہیں گئی ورنہ کوفہ جڑا اٹنا اٹ و جات ہندہ ہے کوئی کوفی نہیں پھریا نہ کوئی وادیاں پھریا بیش نہیں کوئی مرد جائیں یزید پھر انہیں جناس بلایا بیسی صادقے تو ہمیں کسی طرح مجبور ہو گئے مگرے داگتے لگ گیا جہاں جانا دیو یا بدلالا چار ہزار بندہ لے کے پہلا رات کر بلا گیا انہاں دنیا کدیر ہون دیا دنیا نہیں سنیا جناسا ساری رات ہوتے آپ بھی کبر کے روئے کسی بلا کے انہاں ظالمہ دے پروں بے بس ہو گئے پھر شامنوں چل پہے بہت وڈہ واقعہ انہوں پڑھنا چاہیے کہ میں سلیمان میں سورش شہید گیا اباج مسیحید مند جو خاتل لکھنا رہے تھی مارے گا مختار بیچارہ جیل جو نے انہوں لکھ دا رہا تسی نیک جے تو انہوں اگ لگی ہے پھر شامن رسول اس طرح ظلمر مارے گیا مگر تسی انہاں نبڑ نہیں سکتے یہ حرامی لوگیا یہ ناں نیا چالانوں میں سمجھنا میری رہائی انتظار کرو میں چھوٹ گیا نا نبڑ لوگ مگر انہوں سارے نے تیرے بھی یار کچھ اراد دے ایسے ہی ہے تمہیں پتا نہیں حکومت چاہونا اسی صبر نہیں کر سکتے زندگی رہا پتا کوئی نہیں یا اپنے زمینوں داغ لاؤنا یہاں جانا تھے اس گلی پچھے لوگ مقادلے ورنہ پتا لگے بخاطر رکھنا ہے تو اڑے پہ ہو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا میں دانچ کون لکھ لیا یہ بات مختار اٹھیا مختار سکتے ہیں حضرت سلیمان بن سرد نے لیا صحابیان جلیلن نبیلن فاضلہ امان بنے کسی بخاری شریف لیلاؤ سارے حدیثیں ہو دی حضرت سلیمان میں نے سرد جام میں آدھر جڑا جام میں آدھر سلسی آئے مضمون بچے شاب میں ایک سبائی لیڈر مخبیص جو پتر و معاوی ہے تو پہرانی گھردے پرابر نہیں وہ سبائی لیڈر بن گیا صرف ویستوں میں نے حسین نبلایا کئی دیوپندی بہت ہی پریشن ہاں ہے صحابی اینہ ہی تو انہوں سبائی صاحب انہوں پتا نا محمد بن عفی بہتر کون ساں جنہیں بہتر 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 حضرت ابو بکر نے بیٹے مطابق دینے کے وہ سادسی شانجینا نے آکے حضرت علی دے ٹولینہ رلیہ ساں پچھلا ختمہ دلہ سے حضرت اسمان رضیم سون چکے تھی انہوں دوبارہ ریپیٹ کرنا دی کہ کوئی شرارتی نہیں تھی کوئی برے لوگ نہیں تھی کوئی سادسی نہیں اوہ اسمانے دے قرآن دے سب تو بڑے عالم دلے تھی اوہ شہران جو حضرت اسمان دے خلاف اٹھے اور انہوں نے کوئی ہور مطالبہ نہیں کی تجڑی مرضی تاری پڑھ کے کوئی سادسی ہوں دے کوئی بری گلان دے یہ ہوئی کیا کہ جنہیں اپنے نمانے جو لائے نہ یہ اپنے رشتہ دار معذور کر اور جو ائمہ صحبہ جنہیں انہوں نے ملک فتح کی تیزی انہوں نے بہار کرتے اہلے کوئی دکھائے سبائیت کوئی شیئیت کی ہو دیئے میں احساس میں ابھی وقاس ہوں رہا امار میں یاسران لازنہ نے ہوئی رہا کیوں ہیں لائے کوئی شراب پیندہ دے کوئی کچھ کر رہا کوئی کام غلط نہیں قرآن انہوں نے امان میں نے کثیر بھی لکھ دا کہ انہوں نے نہیں قرآن قرآن بے قاری مسجنہ تو نکر آئے یہ ساڑی زندگی سے دین دی مٹی پنی دو اور کھنی نجم تایا نے میں حدیثات پڑھی ہوں کہ صحبی ہے رسول جل حضرت عثمان دے زمان مریعہ بخاری کوئی کر گیا تو غصے نہ پڑیا بیگی نے پوچھا انہوں نے کہا اللہ دی قسم میں حضور زدین تو کچھ بھی نہیں ویخلا سوائے جا نماز اکباج مات رہ گی وہ تھے ابنہ جل لکھے بھی تو حضرت عثمان دے انہوں نے نیکیوں دنیاں مرضی گئن پتھا انہوں کو بیٹھا حکومت نہیں کرنی آئی بلکہ تباہی کر دی حضرت عثمان دے جا کے پٹھلا رہا جنہیں مشورے نیک دے حلسہ کلاہی دندہ رہا بھی ہٹایا انہوں نہیں سنی مروانوں دنجے جڑے پیچھنے سے جاندن یہ تو محمد مریعہ بکر جلال وہ چھوٹا صحابی حضور زد مانے مگر چلو اسو ایڈی ہو رہی مگر حدیث دا بیٹا راوی سے آسے تازوں نے حدیث آروا کیا اور سارے علماء دے تذکریہ لکھتا کہ نوجوان ابو بکر دا پتھرکان عزاز و حد احمد ماد بہت درویش اور دنیا دا تارک اور عباد گزار آدمی دی کوئی ہمیں سی شرارتی ہے شرارتی ہے کوئی ڈاڑی نہیں ہوں نے پڑھی جنہ حضرت عثمان میں دا کچھ کیتا سب جتوں اپنی باری ہوں نے زیدہ حکم بخوا صرف علی نے کر پڑھے امانہ آپ نے نکال دراصل مجروع علی نو کرنا چاہوں دی پہ حضرت عثمان رو آرہا حفاظرم کا رانیاں لکھا مسجد بیگ ہے بندے پیچھ کے پوچھ دی ماریاں دیکھ رہے ہیں جنہوں آکے دستا ہم ماریاں خوش ہو گیا کوئی اہل حدیث نہیں آیا رہے تھا بڑا نام رات ٹوڑا محمد عبی بکر میں دلاتا ہے محمد عشاء بہت ناراض بہت بدعا مابی بن حضی علی کرنی جنہیں سارے آج ہی نے دیکھ ورنے بہت بدعا کرنی میرے پائی نا ظلم کی اور میرے پائی ماندہ لکھ دی اسماد ہی نہیں ہو دی بالدہ اسماد نے پہلے حضر جعفر دیکھے اے مام ابن حضر علی صحیح صلی اللہ جی دونوں خبر ملی یا لکے بڑی ہو چکی مگر اتنا صدمہ آیا کہ پستان جڑے سینا چھو خون چلیا خون دے فارے نکل گیا میرے پہلے بچے نو آگی پاکستان اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہلا تو ہی ہونے صبر دے کافران تو بتر طریقہ ساڑنا لاشانوں سیر کمائی پھرنے حضرت امر ابن الحمد خوزائی دا سیر ساری چھلپنج کمائی پھرنے حضور نے آنا کہ کافران دا بھی ڈکتا جی اے مارے آگیا گا گر مکی کوئی سیر نہیں تھی کہ لے جائزے اے نے محابیہ شو بچہ حضرت حسین اللہ سیر پہلا سیر سلام حضرت امر ابن الحمد خوزائی دا کمائی پھرنے کہ حضرت اسمان دے خلاف بچہ نالب ہوگے کوئی حضرت اسمان دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ صحابہ ناراضی کے حکومت نہیں کوئی زکاة جمع کرنا رہے حضرت اسمان دے لٹ مچائی میں ایک ماہ زکاة لٹ رہا تھی لوگوں دے مارنا جائز حرب کر رہا تھی حضرت تیلی نے دکھ ہویا اونا پتنو آکھا بیٹا ایسا ہی بخاری تو کرنا کہ رسول اللہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ ذکاة ایسا اسمان تینی لیا کہ لے جا عثمان جا کے کہا خدا دا نامانے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نیاز کا دسیئے لیا وہ لے کے کہا حضرت اسمان کرو مارد اللہ مارد اللہ ایسی گرل ہوئی بھی انہوں دا اسلام بھی مشکوک ہو جائے حق نیانا کہ لے جایا کتاب میں نہیں انواتھ لاؤنا وہ انہوں دا محضرت حضرت لیا کے بعد انہوں نے چیت کیسے نہیں آکھا تیرا باپر انہوں برا انہوں نے آکھا برا کہنا ہوا تو اوہ دن نہیں کہیں تھا اوہ دن حق بندا تھی بیت تبرہ کردا حضرت اللہ دی کتاب تینوں آکھا سنیں گے لکھوئے ایسا ہی بخاری دن انہوں نے فرح لوگیں بہنہ بنو دے کہ حضرت اسمان نے یار سمجھے آونا بیش کہتا ہے میں لوگ چھوٹیاں کردے میرے عامل نہیں ورنہ وہ آن دے حیات بری خطرناک کر حضرت اللہ دی کتاب نو آکھا پناہ لہذا میرے کوئی کرتاس دا نہیں ہونڈا سنا کیونکہ یہ دے کہ اسلام بن چکی ہوں وہ سارے خطبے لو کرتاس بھی اور کلم بھی ہر جابات جبر آسد بھی انہوں سارے دے کوئی بارہ خطبے میں دے اس تو شنیاں دیں جنہیں گلائے میں وہ بھی مہنی میں منتا ہے وہ نظرات بھی کری مگر علم نہ کری لی رہا ایک کتابہ جنہیں آگئی نا دو جنہیں خطباتے ساکھ وہ بھی لائے لنے چاہیے دو جنہیں میرے خطبہ ایک سے مغایا کرو نا خطبات پیتا کے لوگوں بھی خرید پیہ جنہیں بار خطباتے ساکھ صبر آرہے آرہے خطبہ اید مکلی نہیں کالا جنگ نہروان ہوگی حضر تیری رضیم دی شادر دی حضور دی خبر ہوگی پھر حضر تسندہ دورہ ہوگا پھر معاوینے جو چند چڑھایا ہے حضیثانہ وہ ہونگے پھر حسان دی سمجھا ہوگی بھی یزید دا بڑھنا ککھ بھی نہیں کالا نا میں ہم انسانے ڈایسی بھی صرف ایک یزید دو بیس سال بھی عرصے جو میرے معاوینے لوگا نو تہ تہ کر دو عریضہ ہمیں بولیا سیر اڑ جائے ذکاة تیری سے بلکل ختم کر کے لٹکے کھانی حضور کرتی ہے اپنے چیلیاں حدیثان جو جنا حسین بیق دار حضرت حسین رہا تو خاتی پڑھی یہ جوڑا لکھیا مروان نے انہوں لکھیا بے حسین کو لوگ آن دے آنوز جلے پکے شیعہ سے ہونا ہے شیعہ شیعہ جو جلے اصل حامی سی ہے حضرت حسندہ وہ صلاح کے ناراض وہ حضرت حسین وہ آکے آنے پر آنو رہن دیتن جو انہیں صلاح کی پیٹی کرتی تو وہ اٹھا آپ فرموزے نے یہ میرا پراک وعدہ کر چکا وعدہ خلافی نہیں تھا اوپر امروان نے بات لکھے آزرت حسندہ کوئی خطاندی گرل نہیں دس سال معاویت زمانے پر وفدہ ہوں دے گروہ ہوں دے تھی اوٹ امام یہی آنے تھی جاتا کہ معادت آخر بیکھوں گا انہوں پہ جیتے امدنوں چھٹ گیا آپ چون لے تک ہی کیا جہنے آخری کیلوی ٹھوک دلتا تھا پھر جو کرنا میں کرلوں پھر میں نے کسی مشورے دی کیلی ضرورت ہے نہ میں نے کسی خطرے دی پروا پھر جو میرا فرض ہے میں ادا کر دوں گا مگر ہون لے مگر یہ نام بات آیا زندگی چیزی دی بیعت شروع کرتی پٹے حضرت ابو بکرزہ بیٹا عبدالرمان پٹے آ عبداللہ بن عمر پٹے حسین پہ جان دے امتنوں حوالے کرے لے آپ پہ کوئی چنگا پہ نہیں مانے پھر امام حسین نے تیہ کر لیا بیٹھوں پانی سر تو لنگ ہے اگے تھی جو دورے دا سی جو ظلم نے کرنے تھی ہون تے کم سارا خراب یہ تے امت من لوگی پہ جو کچھ ہو رہا اے ظلاللہ اے خدا دے سائے اے ظلے سبانی ہیں یہ مور لکھتا نہیں کم از کم امت تے سن لوگے بے شک کونہ پتا سی مینوں کڑے ہمیں تھی ملنے حضرت حسین کو چاڑی ہزار سے وہ فوج بس ہو گئی باب میرا پوری سلطنتہ مارک سے وہ دی پہ میرے کو کڑے ہون بندے چاڑی سال سے عوی سال سے رہ گئے جنہا ہونا کسی دی ملد پروسے دنی تھی اپنے اندراتے فیصلہ کر لیا اور حضورت سے پہ پت جان دے دی جو تو میدان تے نکائیں گا پہ جاہاں تے سال ہونے لوگ کو پور جان گے پہ چون نبیدہ کی رکھتا کندے ہاں تے سوار ہویا تیرے ہونر چمیں دنیا ہل جو تو اپنے اندراتے چھپ کر کے دے دی میدان تکھڑا ہو کے اس تو جنہیں نار رہے ہیں بچہ انہوں نے مامنے تکھڑا کدی ایسا ساچنی کے لیڈر نے بولیا نہیں چاہے لوگ آنے چلو جنہیں نار رہے ہیں بہرحال کر لے کرنے واقعب کڑے مغالفے چوہی میرا ساتھ دینے میں مہت بھی طرف جا رہا ہوں ہر چشمیں جنہوں ناروں ہٹایا آخری رات چلی آکیا چھڑو میرا ساتھ چلے جو تسی ایک آدمی تیج آنے فلانہ روکلا ہے فلانہ اولو دیو پٹھے ہو تو تسی جنہوں نے سوچانے پیدے حسیندیاں نہیں سا وہ ویخدہ سی کم مجڑی ہے انہوں نے بالکل گنگا بناتا کیا تلوارنا حکومت نے جکڑ لیا دنیا ہون کسے جہادی لوڑنی نہ کوئی خروج سی نہ بغاو سی صرف مظلومانہ موت دا مرنہ کہ اللہ سے دین واسد دکھلا دکھس ہے اور پھر جنہوں نے باچ انقلاب آیا دیکھوئے انہوں پڑے کے پتا لگے حسیندہ خون گیا پھر آگے باچ مروان تو دی اولاد سمالی تو اکھلی گا لیا ابو سفیان دی اولاد دا اتھے بھرکا لوگا نے پاڑ تو ہنوں نہیں کرنے اونا پہلی اکلمندی کی تھی عبد الملک نے بیندیاں حکم جاری کیتا کہ خبردار ابو سفیان بن حرب دی اولاد انہوں کوئی نہ چھیڑے ابو سفیان بن حرب دی اولاد انہیں چھیڑے تو نتیجہ کی پایا مسلمانہ دی جنانچ اگر لگیتا تختہ اوڑتا چھیڑنا نہیں حضرت علی دی اولاد انہوں نے پھر ہاتھ نہیں پایا باچھے شام نے کیتا حضرت زہد بن علی نا وہ بھی نتیجہ پہتے ہیں مولانا ایک وطر دی روایت امیر معاویہ تو صحیح ہے ہاں ایک وطر دی روایت بیٹا یہ جو ڈاندے نے بیان من نہیں ہے نا تو دین رہ جنا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑے امیر معاویہ بیان کی جڑے ہور صحبہ نہیں دست ایک مسئلہ جیسے یہ مہتاج ساریاں آسر دیئے ہیں وہ ساریاں دجھے مہت بر صحبہ تو آگئی ایک وطر صرف معاویہ کچھ سے کیا آنے کے ان صحبہ لے دست ہے کہ حضور ایک وطر پر دی کہ ہمیں غلب بنی یا کسے حدیث عمر بن آسدہ اور امیر معاویہ دے مطالب یہ نہیں ہے نا تو حدیثہ نا انہوں پڑھیں بھی کر دیئے نا وہ ساریاں دجھے ہیں تو بالکل مہت بڑھائے گئی یہ صرف ڈراؤن دے یہی سمن ہوگا دین دے بہت سارے حصے وہ خواہد ہے صحیح دیڑا دین ہے نا دے کھڑا فقیر دی کھڑی گل ہے اے تو میرے کو ایک مسئلہ سنیاں کو بیوکو اعتراض کرنا میں نا چھاڑی یار انہوں اس گلدی سمجھے یہ کھڑی گل ہے یہ دی کھڑی فضیرہ ابن عباس بیان کی اور جو امام تحاوی لیا اس بیانی میں کر سکتا وہاں دے امام بخاری چھپا گیا انہوں نے جو جا کے کہا بھے انہوں نے ایک سر پر دیا انہوں نے آکھے اس گزے نیکے سو ریا امام تحاوی حنفی نے با کہہ دا یہ دسیاں گیا ابن عباس دا جواب کہ صرف تکیئے دے تور القالعہ گیا بھے انہوں نے پڑھنا چاہیے تھا مرانا تھا پڑھنا تھی پڑھو حضرت معاوی نے دسیاں نہیں پڑھنا تھی اہو وکڑا امہ آیشہ بھی دسیاں حضور نے بھی آکھا اب دو دو پڑھو ایک رکل کری پڑھو امام ابو نیفہ نے بیٹا کھول کھول کے کیا کہ حق کری نہ سی واوی آر عمر بن عائد دو جے جنہیں سب بھاگی ہے ہونا کدھی نہیں لکھا امام ابو نیفہ رحمت اللہ رہے اہلِ بیددہ اتنا دیوانہ سی نا امام مالک بینا نے اوہ سمانے جو اڈا زہر جی آن دیاں چار رہی ہیں وہ سے بھی حضرت سے زہد بنالی جی امام ابو نیفہ نے بیٹے دی اور ایک کیا دیتا جسے ایک شخص نے پوچھے ہو بے میں نفلی حج کرانکے آپ نے بڑھا نفلی حج کرنا لونہ زہدہ ساتھ دینا بیتر ہے ایک ظالم حکمرانہ نبتو ایک نے آکھا میں مشرکانہ جہازی چلیاں پھر میں مشرکانہ جہاز جراؤ بہت کٹھیا اے مسلمان حکمرانہ نیفہ جرد کے بہت چھو چنانی اسلامی حکومت نے برباد کرتا کافران دے مرو کھوکے کی کرنا اگلی یعنیزا کوئی ہا رہا نہیں دیتا حیث تو پھر ابو نیفا دی شامت آگ انہوں نے جیل سپایا کوڑے مارے امام مالک لے بازو توڑے بیلکوران حق لاحظید بن علیہ سادتا بعد عبداللہ بن حسن دے لڑکے جنے سے محمد نفس کیا ابراہیم انہوں نے سادتا امام وہ نیفا نے کوئی حق نہیں سپایا ہنفیہ میں ہور گلا کر دے امام صاحب دا مذبیش اے جڑی بنو مئیار بنو باسدی حکومتہ جانا میں کوئی اسلامی حکومتہ نہیں زہر دیکھ رہی بس بس جیسے آپ نے بھائی یعنی حضی صاحب بندہ کان کا مولانا ایڈا بیان کر دے جماعت سلامی لے سی موضوضی صاحب دا نانی لیا میں موضوضی صاحب دا نان کی لیا انہوں نے رائی لکھیا میں پہاڑ بیان کر دے انہوں نے ہوا بھی نہیں لگی پیسے تو سمان رہو صرف وہ انہوں نے بندے بدل نہیں مطالعہ ہو سکتے اس تو میں حوالہ کالا جناتے ہیں میں لوگ کنگے خلاف تو مرو کی خلاف تو مرو کی کچھ ہوئے تھا قیامت تو بڑی ہے یہ حدیث آنچ پتا لگنا اس تو کوئی ناکھیں اوٹوں پڑے آتے ہیں تو پڑے آتے ہیں تو پڑے میرا پڑے آلاؤ جو میں دسنا ایک سوال بڑا پوچھے جانتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خروج کی تا سیدھے باقی اہلے بیعت انہوں نے جان لیکن کی سیدھے زینب علیہ السلام انہوں نے نال سیدھے اور کاسم سیدھے اور انہوں نے محمد حسین انہوں نے نال جان لیکن کی یہ تو ہن بچہ تو سن لے جانا بینوں جو خروج آن رہا ہے میں اپنی بیوکو بھی نہ ہوں نہ لشکر نہ خروج نہ دعوت نہ کوئی تکریر بھی آؤ لوگو میرا ساتھ دیو نہ رہے نوڑے ایک مظلومی جی موت کنہ تھی کہ آپ نے بیبسی بھی کرے صرف ظلم سیندہ تیہ کر لیا کھڑے ہو جائیں پولیس کو لٹھیں ہیں کوئی خاندہ نیک آدمی ہر ایک انہوں ترس آج انہوں نے کہ یاڑ کیوں ایک بے گناہ نمار یہ تھے کوئی تیاری نہیں باقی انہوں نے لینا ضروری تھی اگر نان رنگ دے امیشن نام کمر دے امام نمار کے نہ اوچھے میزان دے کہ میرے پراہ پروبگنڈا کرنے دے کہ باوی سے حکومت دے خلاف انہوں مارے جو میں کیتا دی کوفہ سر گیا شام دے لوگ پوشدے سے درباری عام دی کی معاملہ آن دے کہ کابین حکومت دے خلاف خروج کیتا سے باوی قتل کرتا اینے دیگر مقاتل اس طرح امام حسین نے بیٹا ہے نال تعد لیا کہ مڑھ کے دا پرچار کھن کرنا مہتے صرف دیدنا ہے مگر اے پھر کوفہ دے بازاران شام دے دربارن کون دسو کا بیصل معاملہ کی ایس تو زینم نہ نہ ہوندی پیتوی سمدھو شہادتی ہونی سے مارے آگیا گاں کچھ بھی نہیں شونا اے او دے خطبہ جنہیں دنیا حالات تھی پی کون ہے آب باگی کون ہے درہ دے دو اکھاں کھولیاں پھر دنیا روندی اکھاں ایک باگی رسول اللہ دا بچہ آرے بھاگی پڑھے ایس تو میں نے شہر کئی حالی پڑھیا انہوں کسے درہاں لکھو تو میں نے ریکارڈ کر رہا بھی وہ گالے یاد رکھنی چاہیے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق عشق جو یہ کتاب دو دی چپٹر ہے ایک نو کربلا آن دے سر جدنا ایک نو دمشق آن دے کہ ادنا کٹنیا اور حق دا اعلان در باران کرنا یکے حسین رکم کر دو دیگرے زینب ایک چپٹر حسین نے لے دیتا ایک زینب لے ایس تو یہ چاہے میں آن دے زینب نو نہ کر دا زینب نو نہ کر دا زینب نو نہ کر دا دو سے خون مٹی رو جانا ساری گل ختم ہو جانا یہ چاہے میں نے حضیروں جو پڑھی لائے صحبہ جانا وہ اندازہ جڑا زینب بول لیا اسے وہ تو اندازہ ہی نہیں ہوں دا بے کوئی عورت بول رہی وہ خطبے دستے جو میں علی قبرتو زندہ ہو کے آگیا اینی دلیڑی اینی اٹھارہ مرے پہا پرار پتی دے جیڑے ساتھی یہ وکڑے اٹھارہ چاہے اپنے کو سر نال ہے سواری تے قید ہے اینا لمبا سفر اور امام زیر اللہ عبید علیہ السلام فرمو ہے میں نہیں بیکھے اپنی پھوپین ہوں کہ اینی مسئیبتہ جیت اینی کیا چیت تحجدی نماز کا جی کذاب نفل نماز بکتہ ہوندہ دے پڑھتی نماز بکتہ ہوں اس طرح بکتہ ہوں جیڑے ہم درکھ جیڑے ہوں کہ ہم درکھ جیڑے ہوں کہ زینب نماز بکتہ ہوں کہ ہم درکھ جیڑے ہوں پروپ گندہ ہو جانا سب کاتھ رکھ باگی اسی ماریا گیا حنی شریف ہے یہ تو بیٹا بچیاں دا بھی سمجھا معصوم بچیاں تھی جو ترسنی کیتا انہ دے چیرہ تو نکاب تر گیا ساری دنی جنے بیکھ لیا بچے لو حسین نا کوئی ویہرشی بچے نوں پانی نہیں یہ نوں تیر مار کے مار اس طرح کھولی پکڑیا گیا مختار نے آکھا وڈ ہوئے دے ہتھ پیر سٹ ہوئے دے پھر پانی مانگ دا رہا پانی پانی پتھائی امام نے جو مانگیا سی تو آکھا سی چھاڑی پاوچین شاڑ پہنگ دا کوئی پرس کھا گیا دے ہو کوئی آنجے نہ دے ہو بچے دیتھوں تیر لنگیا سے مان نے خوندہ چلو پر کے اسمان نوں چھاڑیا تاکھا اللہ تُو گواہ رہا ہے تو یہ راضی ہیم تسی چلے پیسرے تے خوش تو وہ حرام دادا ہے اس تو کڑا پانی تو مانگ دا ہے آیا مریا پھر 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 بڑے آگچوی سار گھتا تھا مانگ دا ہے مانگ دا ہے مانگ دا ہے ساتھ چاہتا ہے اور بیٹا میران اس نے کہا نا کہی فوجی جڑے سے انہاں نہیں کہا بے بیٹا پوتا علی کا تم سے طلبگار ہے آپ دے دو کہ اس میں نام بری ہے سواب ہے پھرے نے خوالی نیا کیا رہا بھی یہ لوگانوں رحم ہوندہ جاندہ یہ دی کام خراب ہوندہ صل اللہ علیہ وسلم باران جلینا یہ فرمایا ضرور بانو حاشم نے قرآیش لفتا دے بانو حاشم نے قرآیش لفتا دے بانو حاشم نے دوار ویعتاں پڑھ گیا نا نہیں بانو حاشم نے کوئی نہیں قرآیش لفتا دے قرآیش لفتا دے ہونے ایک اپنے ساتھ تھی آوندے جاٹا پا لے تو وہ بھی لے آیا سی تو سیرت نبی سی شبلی نمانی دیت ہو دے پھر دستیا سی پھر کئی لوگانے وہ باران جڑے گئنے ہونا زید بھی یا ولی دے جب گلے پراہ شیعہ بھی کئی بڑی بخون دے دی یا فلانی جگہ انہوں امام لکھے آپ وہ بھی کوئی چلاکی کر دے اصل گلے بھی یہ باران آری جڑی نرویت پہلے جو نہ حکمرانہ دی کوئی تاریخ نہیں ہوتی یہ ناصبیان کو بڑا سارائی کوئی نہیں آکھا کہ وہ نیک ہے کیا یا اچھے وہ نیکاندہ صفحہ اپنے مقادتہ تیس سال بعد کہ میرے بعد خلافہ جڑی نبوزی طرح جو تھی ہے بات ملک عزوز ہے ظالم بات ساتھ ہے اس تو یہ ظالم ہے مگر وہ یہاں تے منا لیا جاندہ پہ پامے ظالم رہا تے کنجر رہا مسلمانہ دا روب داب ریا جب تک ولید بن یزید بن عبدالملک قتل نہیں نہ ہویا اے نا چوئی اونا تے روب ریا آپ اس کے اتفاق ہی نا اے نا زلم بکرے جی وہ دے پھر نیک نہیں ہونا نکل دا باقی جنہ پہ خلیفہ امام وہ میرا ویر جڑا کسی چیر تے بیٹھا ہے پامے وہ حرام زادا ایسے ہوں مسار رکھوں مسلمانہ دے پامے وہ حق نہیں ہو دا مگر ہون کوئی پچھے بھی کون ہے حکومت کہنے ہی پہنا اس پاروں وہ جڑا کہیں دے نا کہ باراں چے ہوندے وہ شیعہ بھی نا کہنے بینانے نیک کیا وہی معامنا تے لانت پیج دے ظالم کہیں دے مگر ہون نے کی کی چی چاہ دے بھی حکومت وحقیونہ نے کھوک کر لیا وہ سے گرنا نا کہ تاریخی فیکٹ ہے وہ معاویہ بھی بیٹھا ہے مروانی یہ نیک ہونا نہیں ہوندے نکلا بھی لیگل تھے دو جی تشریف جڑی امام ابن تامیہ کی تیر ابن کسیر نے وہ جواندے یہ کتے نہیں ہوندے کٹھے ہوندے قیامت باروان دلتا کہ امام میں جی نہیں ہوندے اوزوں تک باراں آدل خلیفہ ہوندے جنہا پانچے ہو چکے چار پہلے اور مردن اپدوزی باقی ہوندے ہوندے یہ نا جو جڑی گرنا نیک ہونا ہے نا کسی نہیں ہوندے ایک منصب امام ابن تاریخ شاید نیکشہ ہے بیال کٹھے وہ جواند نے کہا کہ قرآن بھی ہونا حضرت علی جرے نے پہلے امام اور پھر وہ شیعہ حضرت علی جرے نے دوارہ امام ابن جاندے نہیں نہیں یہ جڑی نا منصب امام ابن تاریخ تھا میرے یہ پڑھیں ہیں ایک امام ابن تاریخ امام تاریخ باطنہ کہ ولایت دی امام کہ جیدے پاروں لوگ ولی بنانیاں سے ولایت سکھی نا پیری مریدی طریقت یہ پہلے امام علی ہے یہ کوئی شک نہیں پیر میرے جاندے پھر خلیفہ بلافظ لین نہیں کنا چیلے ایک سیکنڈ تو باقی فانی حضور تو بادے ہوئی مگر ایک خلافت ظاہری ہے کہ حکومت اور ملک دائیں نظام اوزی خلیفہ باقی گر جڑی چاجنہ حل کر رہی چی ایک باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ بلدی شاہ ولی اللہ سارے مجیدر ثانی مند ایڈے چنیاں دے دوسروں نے کیسی نظر مار چکے ہیں کہ کوئی بندہ وری نہیں ہو سکتا جتک علی یا بارہ نہیں مند یہ ولایت دے امام ہے باطنی امام تینا کو کیوں پاہی میرے گل حال کرنی ظاہری خلافت جڑی نا کہ حکومت اور ملی ہے اے میرے کو سمجھو میں ساری ہاں رٹ چکا آیا منصب امام دے ساری ہاں حفظ دیا میں نے اے ساب یہ علامہ والش ہے یا کتاب ایچ کم درد و بابت ہمیں کہہ دھندے ہونا درد مگر شیعر کمال درد یا کہ حسین رکم کرد و دیگ رہے دا ماہر القادری تجھ سنے آنا اپنے قراتی بڑے شاعر سی نیک سی دینی آدمی سی رسالہ فاران نکل دا ہاں تو فاران جڑا سی ناہو دے جو انہوں نے ہاں اے انہوں دی قرآن کی فریاد تو ماہر صاحب نے ایک بڑی لکھا سی تو پوری نظم دنی ایسے یا ایک دو شیعر یا اے امام حسین رضی تے فرماؤ دے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار کسے بگانے نہیں لٹیا حضور دے فرج رضی ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلح اللہ آل محمد پردے بھی رہے چھوڑیاں پھر کوئی شرم نہ کی کانپ اٹھے عرض و سما دشت و جبل پھر رہا اٹھے خاک پر جس وقت ترپا فاطمہ کا لڑلا حضور دے کردے ہیں سواری کے رہے دیکھتے ہیں خوشیاں کردے ہیں ابن زیاد نے لکھے ابن میں نے لبنات کوش نہیں مگر میرا شاوک ہے یہ بیس باغی جمر بن سعید دس سوار تیار کردے کوڑے دراؤ رہے ہیں اے نو اے نو اے نو ادا پنجر چور چور کر کے بوٹنیاں اسے ترہے سیر کٹ لیا لاش مبارک تے کوڑے درہے ہیں لا Стکال اور بہر رہے ہیں ہوگا بھی رہی میرا جائیں موسیقی 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 یہ باتیں جو آپ نے سنی ہے نا کہ کوئی کہتا ہے یار لے لے وہ کتاب کا جہاں ہے نا کہ اللہ نے غلطی کیا نکال اور اگر نہیں تو سنی سنائی باتیں کیوں کر بیٹا یہ بات جو ہے نا اے سن لو بیٹا میری سنو شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا نجات ساتھ کا کہ بارہ چیزیں ناپاک ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلط جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں حریف خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگی جو ایسی بات کرتا ہے وہ غالی بالکل اسلام سے خارج ہے اس کا زبا مردار ہے اس کے ساتھ نشتاناتہ حرام ہے اور وہ بدلن بھی ناپاک ہے اگر آپ سے اس نے مسافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دو نہ پڑے بالکل شیعہ غلط کے بارے میں نجاسات میں وہ کہتے ہیں جیسے ناصبی ملہون ہیں جو دشنی ایسے ہی ہیں جو غالی ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے یہ علاق بات ہے کہ شیعہ کا دہرہ بہت بڑا ہے اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں یہ نسیری بھی شام کے وہ یہ ہیں مگر وہ علانیہ کرتے ہیں کہ وہی خدا تھا مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں شیعہ کیا ہے جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہے یہ ہے ایک بڑی بات جیسے ہم کہتے ہیں رسولہ جیسے ہم کہتے ہیں رسولہ کو ہم مانتے ہیں اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں بلتی بھی ہیں شیعہ بہت بڑے ہیں اور اصل میں جیسے شاہ عبدالعزی کہتے ہیں کہ اصل شیعہ تو ہم اہلے سنت ہیں جب حضر طریقی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھ چاہتے ہیں ان کے ساتھ تھے ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں یہ بھی چوتھے نمبر پر تھے وہ ہم تھے ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولا شیعہ مخلصین سچے شیعہ علی کے ہم ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تفضیلی جو لشکر میں تھے مگر وہ کہتے تھے کہلی ان پہلوں سے افضل ہے برا ان کو بھی نہیں کہتے تھے تیسرا گروہ تھا جو کہتے تھے پہلے خاصب ہیں انہوں نے سرم کیا حق تولی کا تھا یہ بھی فوج میں حضرت علی کی فوج میں تو ایسا تھا نا معاملہ آ کہ حضرت علی کو یہی بڑی مسئبت ہے کہ فوج میں سارے دن کے لوگ ایک ان کو اب خلیفہ برق مانتے ہیں ایک کہتے ہیں وہ پہلوں سے افضل ہے ایک کہتے ہیں پہلے غاصب سے اور ایک وہ سے جو کہتے ہیں خدا ہے وہ مسئل میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہو اب ان سب سے نبٹنا پھٹنا کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے آپ کے لشکری جو تھے جو جو شیعہ ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو مذہب ہے اس میں یہ باتیں نہیں کہہ اللہ غلطی کرتا بالکر وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ یہ جو سوچنے کی بات ہے علامہ صاحب لکھتے ہیں دوسرے لکھتے ہیں کسیوں نے لکھا بدا کا قدار یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں محروم ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا وہ تشریعہ ہو جو لکھی کتاب آج بھی ایک آدمی دین تھا میں نے کہا یار یہ کافی نکال باب البدا نکال علامہ کو شرم نہیں آئی کہ وہاں ہی لکھا کہ جو کہے کہ اللہ کو کوئی ایسی بات محروم ہوئی جو پہلے نہیں جانتا وہ کافر اسلام سے اس کا تعلق نہیں اللہ سب کچھ عدل سے جانتا شروع سے اس باب میں سے جھوٹ بول بول کا نکال اب بدا کیا یہ آپ کہتے رہتے ہیں تقویر مولد کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی مگر اس نے دعائیں کی صدقہ خیرات کیا اس کی عصی کر دی یہ ان کے دفتر سنیوں کے بڑے ہو کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کو نہیں پتا پہلے ہی تھا مگر یہ بتایا کہ دعاؤں کا فیضہ ہوتا ہمیں بتانے کے لیے ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی عصی کرنی ہے مگر بدا ہے جیسے پہلے مسجد اقصہ کی طرف موسا وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم تھا یہ نہیں کہ اللہ کو نئی بات سو جی پھر حکمت ہوتی ہے پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی ساٹھ سال پر عمر جان قبض کر لو وہ صدقہ کرتا اللہ آرڈر دے تاکہ بجائے اس کے عصی کر دو نئی نہیں سو جی وہاں ہی لکھا کر جو گیا نئی سو جی کافر ہے اب اس کے ذا پر چھٹا کر گئے اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں لانت بیٹھیں گے اتنے جھوٹے لو خدا کر یہ ڈر دو کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہا مسئلوں کی بات کوئی نہیں کئی کسی کے ٹھیک ہیں میں نے چار بیٹیوں کرانی یا نہیں بیان کی کسیوں کے دسر یار برے ہو یہ بھی ان کے خامکہ جھوٹ ہے کیا بگرتا ان کا جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں یوسف علیہ السلام جو سے بارہ بائی نہیں تھی مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی اب کیوں کہیں کہ اور بائی نہیں تھی کوئی کتاب نہیں سیوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹی یا نہیں تھی نہیں خدیجہ سے تھی حضور کی تھی نکاہ بھی اسی طرح ہوئے جھوٹی باتیں ہر گروہ نے برا رہی اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھ رکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں جو سچی ہے اللہ نہیں آسا ہے جو غلط ہے حوالے سے کتابیں دیکھ رہو ان سے بڑی کوئی حیش نہیں ہوگی میرے پاس اللہ چلو وہ تو ایک راک بچا اس پر میں نے محمد پر خطوے نہیں لیے اور وہ تہران گئے ہیں اور انہیں جب اردو میں کر کے سنے انہوں نے کہا چودہ سال میں اس طرح ہمارا عراض نہیں کیوں کر سکا یہ تو پی ایس ڈی سے کوئی اگری دگری ہوتی سے سادنی کو دیتی جار پر میں نے کلالے چلائے کہ وہ کون سی آیتے ہیں کون سی حدیث ہیں جس سے کہتے ہیں کہ امام منصوض ہے ان پر علمی بیعث کی برا برا نہیں شویائیوں ہیں نہیں میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموعہ بیان کو چنا کہ عدب سے لکھی ہے بہت عالمانہ شیعہ سنی دونوں کی انہیں سارا علم کٹھا کیا چھینی سالی میں علامہ تبرسی تو اس میں سے کون سی حدیثیں جس میں آتا انما ولی یکم اللہ یا بلدگ ماندرگ جو تھی نا کہ ایک ایک کہ وہ حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ آیت اتری ان پر شیعوں کے علمی رجال سے بیعت کی کہ ہم کہنے یہ راوی کمزور ہے یہ نہیں بات بنیں گے وہ کہیں گے تم تو کاؤ گے ان کی تقرابوں سے نکالا کہ تمہارے مہدسین مانتے ہیں کہ انرویتوں میں کوئی جان نہیں مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں بنیاد اتنی کمزور کا بہت مکڑی کا جانا میرے سے کوئی کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی امیاد کروں گا جو صحیح شیعوں کو بھی اگر امان چاہیے میرے پاس آجائے جو اہلِ بیعت کی میں کوٹ کوٹ کر بڑتا مگر جو جھوٹی باتیں ان کی مینیو کرتے ملکل بنائی وہ ڈاکٹر صاحب دیکھے نا مجھے ملے بھی نہیں ہسپتال میں سے اتفاق میں نیا صاحب نواز شریف کے وہاں ڈاکٹر تھا اہل حضیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باوی تھا وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ کہیں سے ان کو کیس نے میری مل گی انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو نہیں یہاں کہتیا اہلِ حضیث اس نے جب سنی اس کے چودان تب کا روشن ہو اب یہاں ایک بچہ ہے وہ تارک جیولر جو اس کا چچا وہاں گیا تھا عراج کرانے کے لئے تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے اس سے تم ملے اس نے کہاں نہیں میرے سے نراض سا اس نے کہاں نہیں ہم نہیں اس کے پاس اس نے کہاں یار مجھے تو ایک شخص نے کیسیں دی ہیں میں نے سنا ہے مجھے تو اس سے پتا چرا کہ حسین تو روشنی کا مینار ساں وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جائے اس نے پھر تارک نے جب بتایا کہ چچا نہیں میرا جاتا میں جاتا ہوں وہ نوٹ کرتا بچا ہر جمعباد میں حوالے بھی نہیں اور لی پھر سی ڈی وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا وہاں کہا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں جا تلمات پھر انہوں نے برائے ترجمان سنی سر انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بات پیدا ہوئے راڈی کرتے ہیں مگر اس چخص نے علمی انداد سے رہا ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بیسیں کہ یہ راوی کمدور ہے وہ بارہ ختم بھی سننے چاہیے اور کئی لوگوں نے شویق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقل مانتے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کہا اب کیا کریں بیٹا مولی صاحب شیعہ ہے مولی صاحب فران ہے میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے سیکھ لاؤ کچھ میں نے سارے کھنگالے میں ربوے میں جاتا ہوں وہ میرا عدب سے احترام کرتا جو ذمہ دار ہے میں نے پورے ملک کا مواشر حمد کاروں مجھے گھر میں لے جاتا وہ مانتا کہ اگر کوئی عالمات صرف یہ ہے علم سے بعد ربے جا کروئی کاروں میں گئے یہاں کے کاریانی ساتھ میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فران برا فران برا نہیں عالمانا کوئی گفتو کرو کہ کیا خامی وہ بارہ کیسٹیں لے لیں امامت پر ہیں نہیں دلیلہ کوئی نہیں حضرت ابو طالب ایمان لیا ہے یعنی وہ اپنی جگہ سے بیس ہے مگر آپ دلیلہ جنہیں دیں دیں جنازہ نہیں پڑھا گیا اے پھر انہوں حضرت خزیجہ پڑھا گیا ابو طالب انہوں رہن دیو حضرت خزیجہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں جب جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکہ کیا پڑھتے نہیں عالم نہیں نا یہ لوگ حضور باتیں کر بات علم کی ہونی چاہیے جو ساتھ دیا بھائی میری بھائی اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا بڑے بڑے اہل سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمایت کی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں دے سکتا اس لیے ہمیں نا ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھنے اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چھو پڑے عذب سے اتنا اس لیے مولانا شریفی چھاندی اس نے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے کبھی برا لفظوں سے یاد جا لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا شیب عبی طالب جو تھی وہاں کیسے لے گئے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے بیٹے ہی جوتے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لائے یا نہیں لائے شروع میں دیکھا کہ گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جعفر پڑھ رہا ہے روکا کونس نے کہا کہ بیٹا اپنے برا کا ساتھ نہ چھوڑنا یہ تمہیں گمران نہیں کرے ہر کوئی لکھتا ہے جعفر اس کے سامنے حجرت کر کے حبشا گیا نہیں روکا بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دیتی لی ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا حضور نے موت کے وقت کہا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بڑھ کر یہ ساری کربانیاں بھی حرام نہیں کہتے ہیں نہیں ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پارا کتابیں لکھ دیں خبیصوں نے کہ وہ زبیر بن عبد المطلب نے پارا بس ان حدیثوں قرآنیں دیں صحیح ہے یا نہیں صحیح بلکر چپ رہا ہے خاموش رہا ہے نہیں بیٹا یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلید نہیں کرنی تھی ان کو تو دماغی ہستار میں بھیجنا چاہتے ہیں یہ سارے علاج کے قابل ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کہہ رہے ہیں تقلید کے بغیر کوئی بات ہے ہزاروں آدمی آتا میں جو کہہ دیتا ہوں مجھ پر اعتماد کر یہی تقلید اصری صاحب کے بعد جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں جو بتا دیا آگر کہا جائے کہ تحقیق کرو یہ بیچار اردو نہیں پڑھتے تحقیق ہے یعنی تقلید اتنی فطری بات ہے کس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہو سکے تقلید پر سارا جان چر رہا علاج کے لیے ہم جاتے ہیں حکیم داکھ پر وہ کہتا ہے یہ زیر کھا لو ہم بلکل آرام سے کھاتے ہیں وہاں بیس کریں یہ تو پائز ہے نا وہ کہہ گا یا ایم بی بی ایس میں داخلہ لو جاؤ کام کرو ہاں ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے ہاں حدیثوں پر راویوں کا بتا دیا راوی ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں ہم نے پھر راوی دیکھیں کون کہتا تقلید نہیں کرنی عالم کے لیے تقلید حرام ہے عالم یہ نہیں کوئی کسی مسجد کا ملہا ہے نہیں عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا ابو انیفہ نے یہ بات کیوں کئی مالک سب کی دلیلیں جانتا ان کے برے میں پتا ہے اس میں یہ کمزوری وہ فیصلہ کر سکتا ہے وہ اگر تقلید کرے شرک سے کم نہیں بہت پرستی کیوں کرے ہاں عالم کے لیے تحقیق ہر دور میں ریسرک کرتے رہن کر جو سچے عالم ہے بقی امت کے لیے یہی عقل کی بات ہے کہ جو عالم کہتا ہے نا آرام سے مان جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے دین نہیں بیٹھا سچ کرتا بس نامن پکڑو وہ غرض کرے گا آپ چھوٹ جائیں گے وہ بھگتے گا یہ جو کہتے ہیں اہم کا کہ یہ سارے تحقیق کریں پھر تم کیا بتانے کے لیے بیٹھے لوگ خوضی کتابیں پڑیں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اہلِ حدیث بھی عالموں سے وہ تقلید نہیں تھا اور کیا اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے صحیح مان لیا اس لیے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بے حکوبی کا ہے کہ سوائے دماغی کے سپسار بھیجنے کے لیے کوئی عراج سکھیں یہ جو سال لگی ہیں چیزے حملی شافی سے نہیں اور شافی عمال کی سے نہیں یہ فرق نہیں پڑھائی نہیں وحبت امت لیں اب پھر چھپکے آگے یہ اللہ کے لیے ساری دنیوں میں پھیلائیں لندن سے اس آدمی نے اب دوبارہ چپائی میرا خطبہ کہ سار جگہ نماز پڑھو ان کے ساتھ پڑھو شیعہ کے تیچھے کھڑے ہو جو اہل حدیث کے جو بندی کے بریلی کے کسی کے بارے میں نہ سوچ وہ قبلہ روخ ہے قرآن پڑھ رہا ہے آپ جیسے دی جاتے ہیں پڑھیں وہ نہیں پڑھ رہا سب مسلم مومن ہیں پورے دیندار ہیں مسائل کی کیا بات ہے کسی کو کوئی سمجھ میں ہے کسی کوئی تقلید کے بارے میں میں نے جو بات کہہ دی یہ نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرضی ہی ہونے کے عیسائی ہونے کے تقلید کوئی بات نہیں دیر ہی ہو کر مریں گے علم ہے نہیں شکار کرنے گی لو کسی عالم کو مانو اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈریں کہ میں نے بتانی یہ وہ بات جو حق ہے مجھ پر بوجھ پڑ گیا میں ہوں ڈرائیور اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مرا جاؤں عالم تحقیق کریں عالم بھی بوجھ جو سارے مذہب پڑ سکتا جو نہیں ہم بیچارہ پڑ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کریں حدیث جڑی ٹھیک ہے اے بھی انہوں سے خلاف ہی جاندی کہ اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا حضرت حیفو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں گا اس کے لیے میں نے سوال کیا تھا اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا چاہی اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیو بندی ذرا سے بھی شبائی صاحبہ والوں سے میں نے کہا جاں مجھے ایک بات دیسا ہی نہیں آرہی اگر آپ مجھے سمجھ آئے وہ کیا نلگی بھی بتائیں میں نے کہا اللہ ظاہرہ نہیں ہے کیا یہ ہر چیز پہ قادل ہیں وہ کیا نلگی بلکل میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے کیا نلگی بلکل میں نے کہا حضیب کس کے اختیار دوسروں کو کیا اللہ بھی میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کام بڑھا دی ابو تعالیٰ نے کام حاجی صاحب ایک بڑا حملی عالم ہو جا تھا وزیراعظم ابن حبیرہ غریبی تو چل کے وزیراعظم ہو گئے حبیرہ دو جلوانچ مرکوزی کی ساتھ حاجی صاحب اید چارے مذہب دیرنے ہیں محمد ایرے سنا دے ایدہ خلاصہ پڑھنا ہوئے نام کنہ کرنا چاہے متفکرے جا نماز روز باب بدے دو جلدانیوں نے خرید کنہ کا مطالعہ کرنا چور کر شدیا بے آ خلاصہ ہے نام ایدہ چاہے متفکرے وضو لے لو ذکات لے لو جو پڑھنا نام آل افصاہ کمال کرش دی نہیں حملی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر او دا درباری سے او دی تاریخ سو شیر سنگڑا اینی نفرت دنی سی لوگاں سے انہیں کہتے ہیں ایک دنے ہو گلکی وزیر آدم نے کہ ابو تعالی مومن نہیں ہویا وہ شاعر نے اکھے آ کہ تیرے کو کی بلید کیانا کہ انہیں کرمیدہ اعلان نہیں کیتا اینی گل بلکو کی اس دنیا جو انہیں کوئی نماز آب نہ پڑھئی ہے نہ کوئی کرمیدہ اعلان کیتا انہیں انہوں بنات بنات کوئی اعلان نہیں کیتا انہیں اکھے کلمیدہ اعلان نہ کرن دا یہ ہوئی سباب ہوندہ پہ آدمی مسلمان یہ تو بڑی حکمہ دیلی بھی ابباس کاظوں تو مسلمان مگر مکہ رہا نہ نماز پڑی نہ کچھ کافران دے نار رہا ہر گل حضور نو پچھوندہ اور ننگا ہو جانا تھا کون حضور نو رازلہ تھا ابو تعالی بگر کھلم کھلا اسلام دے اعلان کردہ حضور دی اسے پہ گردن لیجنڈ صرف ہے وہ پشت پناہ دی کافران دے سی انہوں سمجھ کے بھی اپنا بندہ جو ہے انہیں کہنا ٹھالٹوڑ کے جانا انہیں آکھا ایس حکمت دیتا ہے اگر انہیں کلمیدہ اعلان نہیں کیتا تیر کو کوئی دلیل ہے بھی انہیں کہا میں کافر ہیں گرنی انہوں آئی ابن حبیرہ چپ ہو گئی مگر کہاں لگا تیرا وظیفہ باند ہے جرا وظیفہ تنہوں ملتا سی نا شائر دا باند انہیں آکھا اگر وظیفہ باند تیری مدہ باند ہے تیری تعریف جو میں نے شیر آنڈا سی نا میں نہیں آکھا تو اپنے پیسے رکھا کہ میں تعریف تو رہا گردہ جواب ہوں دے صرف یہ ہو ایک نجاشی نے کوئی اران کی تا انہوں حیسانیہ نے اپنے طور تے اپنے جنازے نہ دبل تا تدہ حضور نے غائب بنا پڑھا ناگوں پڑھے آنا پچھو پڑھا اعلان کرنا کو سوکھی کر لے ساری سلطنہ تیسانیہ تیسی بچارہ چپ کر لیا اے یزید بن حبیرہ جاہتی او دے سامنے اس شاعر نے اجدہ انہوں نے لا جواب تھی تب بے صرف کرمے دا اعلان نہ کرنا دریل بن لی یہ دے جھوڑ کہ ہی راز ہو سکتے اللہم صاحب ہے رلی پاک جے لقد من اللہ وعلی المؤمنین اذ باعث فیہم رسولم من الفسیح اس دے تیعت گرے کیا جائے نبی کریم علیہ وسلم والدین کریمین شریف ہیں کہ اے من اللہ علی المؤمنین اس باعث فیہم کہ اتھو مرات فیہم جب اس میرے پر ہے کہ ایدر لے دی جائے لے دی جائے غلط دے نہیں ہوئے گا والدین مل نہیں میرے بچے اے دا اس مسئلے نہ تعلق نہیں ہو والدین مؤمنین یا نہیں علیہ دا کرے یہ ہے دا تیزے نہ کوئی جوڑ نہیں نہ بننا اے دن مؤمنہ نو احسان صاحب حضور نے دعویٰ نو بہت کیتا جڑے لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مؤمنہ تے بڑا احسان کیتا جب اونا بچوں ایک رسول ہونا چاہ لانے پہ جب یہ کہلے ایمان جڑے آپ پہ دور سونا دی پہلے مؤمن ہیں جنہیں ہوئے جنہیں ہوں دا اور کوئی دلیلان دے پیداشت فرق کیا پیدات نبی پہلا دوں بے ست تو دو ہوں دی نہیں نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہی جاہتاں دی غلط تشریح نہیں کرے موسیٰ علیہ السلام نبی سے ٹھیک ہے اللہ نے پہلے ہی مانوں کہتا سی رابدو علیہ کے وجائلوہ من المرسلین مگر موسیٰ علیہ السلام وہ دن ساکھ بھی نہیں پتا لگا جتک اسے تور دے نا سوائے کہ ارسل اللہ حارون امر کو بندہ مریا حارون الپیہ دے ہو جاوے مگر اللہ نے آگیا نہیں تیر کوئی کم لے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بیٹا پہلی دیکھر لے بھی یہ کوئی دیندانی بیان ہے اے والمادہ اپنا ہی بیان دجائے دے جوی تو جیدون پڑھیں گا کتابوں حصول نہیں پدھلو اتفاق نہیں بہت دار اولا ہے لے سنن دے کوشان دے سارے ادھول ہے کوشان دے حضرت عثمان تو پہلا پہلا دے سب ادھول ہے مرکے لوگ جلے فتنیت پہ گئے نا انہوں پرخنا پہنا کیزا کردار کی ہے اس طرح روڑے بہت ہے کہ امام ابن عبدالبرد جنہوں کے سارے صاحبات دورے گل گلت ہے ایک سریعت دے لے آدھول ہے کہ ایک سریعت واقعی ادھول ہے باقی کوش ایسے بھی ہے جنہے حضور نے آکے پرس سے آؤں گے حوضر کوثر سے میں آکھنا ہے میرے صاحب اللہ ناگا ہوں تنوں کی پتہ بات کی کی تاہرانہی ہو رہا دے جانے اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے صاحب جو ایسے بھی ہے بینا مرن تو بات مرکے میری شکر لی لکھے ایسے تو یہ ہے میں پردہ بنایا صاحبات کل ہم بچے چنگیں مارے کہ حضور دا مانا میں غلط کرتے ہوئے حضور دا مانا میں انہاں غلط کام نہیں کیتا جہاں میں بچہ سمدہ کسے عالم نہیں لیا یہ منی ہے انہاں صاحبات بچے حضرت معاوی عمر کوئی حرض نہیں مگر وہ صرف مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کو بیان کرے نا وہ پوری طرح وکھے آئے ظالم بن کے وکھے آئے اب کسے نے حدیث کری ہے صاحبی نے ایسے جرم تو بچے رہے تھلے دیو کرتے رہے اے پامینیاں لڑائیاں ہوئی ہیں اے چھوٹنی معاویہ نے بولا ہے اب میرے حق حضور نے آفر اے تحویل کرنی مکریاں نہیں بہت حضور اس تو بیٹا صاحبات کلو محمد دولہ مطلب روایت حدیث میں سمد مرے صاحبی آج ہے اے ٹھیک اب حدیث روایت کہنا تو چھوٹھا نہیں اور اے کوئی نہیں آن را بے فاسق نہیں ظالم نہیں چھوٹھے نہیں امام وحید الزمان اور ابو القاسمہ جرا جمعیت علماء اہل حدیث صدر سینن انہیں آپ آشیہ جلے کیا کہ قرآن چھو پتہ لگا کہ صاحبہ فاسق بھی ہے جنہاں چھو ولید بن اقبا بھی ہے معاویہ بھی ہے مر بناس بھی ہے سب فاسق ہے مگر روایت لیں حدیث لیں کوئی ڈر نہیں حدیث سچ بول اے مانا کیتا شاہ عبدالعزی شاہب علیہ قرآن پاک اتھو رضی اللہ عنہ پڑی جاندے ہیں حافظ ہے بچہ اے پڑے اگے ہیں نہیں کہ مدینہ رضی کے لئے میں منافق ہیں جنہاں نبی تو بھی نہیں آنے اگلا وآخروں نہ طرفو باقی کچھ ایسے ہیں خلط عملن صالح وآخر کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے تین گروہ وچے اکھاں بیٹھ کے نا رضی اللہ عنہ پڑی جاندے ہیں وہ اسے بہت کوئی اچھے لوگ ہیں سارے مہادر انسار نے وہ نہیں بیٹا کیا مہادر انسار سے وہیں بیڑے باہت اگے نکل گئے وہ لوگ ہیں وہ کون نکل گئے کون نہیں ہونا جی کوئی فرست نہیں آئی اسے انہوں کیڑے نکل لیں اے صحابت کلوں مذہور لوں سمجھ چھتے ہیں کہ صرف روایت ہے حدیث میں سب موت پڑے ہیں آپ ذاتی زندگی جی فاسک ہے چور ہے ڈاکو ہے شراباں پیٹیاں پیٹیاں ہوں گی اے مولی نظیر رحمہ تو بھی میرے کوئی کیج کر کہ روایت حدیث ریاض نہیں کیکلی پرخیا پوری طرح کسے کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری مگر شکر ہے پہلے طب کہ رب نے اس تو بچا لیا حدیث نہیں کری اور جڑانا ظلم جو مرضی کر لیا ہوں گے انہیں مولانا صاحب جیچ رہی سندو صاحب ہونانا سارے ہیں انہیں تو آئی جنئی ہیں کہ جنئی مرضی مخالفت کرنا ہر مسجد چھونا ہنگامہ ہو گیا ایس بچے نے جڑا اگرے جمعہ اتھے قیامت کھڑی کیتی ہے انہیں سارے شہر چھے بہت آن دے ہوئے مولوی ساگری مسجد چلی ہے یار دجا نفتہ نظر بھی سنی ہے اتھے مفتی بلایا دعوے آ رہا ڈیر کے انٹاو نے تقریر کیتی ہے پھر اٹھ کھڑایا انہتی منٹ بولیا شہر دی طرح ساری مسجد کم بے بے ہاں ہن نے آکھا کھڑی بکواہ سنو دے اہلِ بیدنی انگلان لکا کے ہاں کئی اٹھان لگے اور پھر آپ ہی اللہ مسجد کر رہنڈا وہ جڑے انتظامیہ ہونا کہا بہا رامنا وہ دیر کے انٹاو سن دے رہا جہاں نے ایک بچہ ہوئے اگر دجا دس ساتھ یہ بھی سنو اور ایک نے نظم یہ بھی اٹھ کے آکھ 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 تیس سال ہو گئے میں انہوں ترس لیا پھر توہری مسجد آنچ کو امام حسین دی کر سنا ہے توہری پہ حرام ہے اے بچے نے ہن سنائی تو تو ہی بند کر دی بڑا اثر ہے اے عثمان مسجد ہوئی جا وہ جتی چکے نٹ گیا پھر کھڑا بھی نہیں ہویا انہیں آکھا ہن جواب دے لوگ بھی آکھا ہن جواب دے نا کہا انہوں نے کہا حدیث آرہ چیلے کسے ہن لئی پر نا وہ تبریت چھوٹی ہے مڑکے ہوئی موت بر منگلی بہت دیتی ماد رکھتی تیوے ماد رکھتی تیوے ماد رکھتی تیوے ماد رکھتی تیوے مولانا میں جانا کیا مولانا میں جانا کیا بڑی دے چکا ہے انہوں نے کان بند کی تھی اے تے سندھو صاحب کر دے انہوں نے دعوت دین والے جنا جا کیا کیا ہے نا اے تے سادھے پروفیسر صاحب ہے سادھے بندے ہو آنے تھوبہ تھوبہ اس مرطات دانا لیں گے انہوں نے بیس کر دی کرنا دینا پہلا ہی فرض کیتا پانچ سال میلونی نیڑے لگا جاتا ہے انہوں نے کتاب پھر چاہت کی میں خود جا کر بزارتا اے تین گایا لا جواب کیتا سلاہ الدین جو سمع کتاب کڑا کے اتھویں کتاب میں کٹ کے وہ خانیاں تھے نوٹ کیتا کہاں گا یارے تو میرے کو بڑا ظلم انہوں نے اشرار لکھنا بڑا سا بادا سی اے تسابی ہے تو چھے اور گا حدیثی پہلی جڑی لکھی جنہا کا کٹ موضوع آنچو بھی کٹ مانوزارہ کبرم برا مقبول پھر نوٹ کیتے سارے پانچے میں غلی ورید مگر نہیں کٹ یہ نا تو تسی کوئی توقع نہ رکھو کہ انہوں نے ہدایت ہوگی یہ نا تو مور لکھتے بے لکھتے بے لکھتے بے لکھتے ہاں بس اے تواڑے ورگے نیک تبہ لوگ آنڈے نمی کہتے ہیں حل ہوئے وہ نہیں چاہتے ہیں اے تواڑے لکھتے ہیں اے تواڑے لکھتے ہیں وہ جنہا کی گھر کردے ہو کراچیوں لے کے پشاور تک لوگ آنڈے نا وہ بچارے آنڈے اس آنوں پوچھ دے تھی یار اسے چار تک بڑا گمراہ کردہ ہوتے نہیں کہتے ہیں نہ ملے رہے اچھا باس مولانا تو ہمیں باست باست بہلکل بیٹا سوہل ہے میرے تو وڈا یار کینے ہالے حدیث ہونا تے بہلکل سارے مسرک میرے سامنے مگر میرے دلانچے احترام ہیں میں نہ امام مالک نہ بونی فرم کسے نہ برا نہیں کہیں میں سامنے دین رہے بڑے کام کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اللہ تعالیٰ جزاہ تو بیٹو آنڈا سارے ہیں